تو مدن جی بھی جڑ گئے ہیں مدن جی تو ایسے دلی سے ہیں لیکن ساتھ ایپٹن سے سنی بھائی ہمارے ساتھ ہے سنی بھائی نے ایک راحت کی خبر ضرور سنائی ہے کیونکہ بری خبر یہ آئی تھی کہ پہلا سیشن گیا تیز برسات تھی لیکن اب سنی بھائی نے اپنا فریم تھوڑا چینج کر لیا ہے تھوڑی دیر پہلے وہ میدان بھی آپ کو دکھا رہے تھے ان کے پیچھے برسات نہیں ہے اب بوندہ باندی ہے اور وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کا یہ امکانات ہیں کہ شاید اب سے دو گھنٹے بعد اگر برسات رک جاتی ہے وہاں پر میدان کو سخانے میں اتنا وقت نہیں لگتا کچھ نہ کچھ کھیل ہوگا اور کھیل ایسا ہونا چاہیے سنی بھائی کی 144 سال سے جس میچ کا انتظار تھا اب بھلے کل ویرات نے کہا کہ ہم اسے ایک الگ میچ کی طرح نہیں لیں گے ایک عام میچ کی طرح لیں گے لیکن کھلاڑی دونوں ٹیموں کے اس بات کو جانتے ہیں ایسا موقع بار بار نہیں آتا زندگی میں ہاں بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا دیکھیں یہ پہلی بار ہو رہی ہے ورلڈ پیس چیمپنچپ اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پہلی بار کوئی ایسی ورلڈ کی کامپیٹشن ہوتی ہے تو جو پہلے بینر ہوتے ہیں ان کو سب یاد کرتے ہیں دیکھیں 1975 میں ویسٹ انڈیز نے پہلا 50 ساٹھ آور کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو سب ان کو یاد کرتے ہیں پہلا ویسٹ انڈیز 2007 میں انڈیان ٹیم میں بھارتی ہے ٹیم نے پی ٹونٹ کی کا ورلڈ کپ کا کتاب حاصل کیا تھا پہلی بار تو دیکھیں سب چانتے ہیں کہ پہلا پہلا ویسٹ انڈیز تو یہ اسی کی وجہ سے یہ ورلڈ تیس چیمپنچپ کی جو پہلی فائنل ہو رہی ہے اس کے جو ویسٹ انڈیز ہوں گے اس کو سب جو فالوور سے وہ یاد کرتے رہیں گے مدہ جیب انتظار تو ہم نے کیا ہے اس میچ کا اور اگر آپ دونوں ٹیموں کو آمنے سامنے رکھیں برسات کے کارن کنڈیشنز کے کارن کیا ایڈوانٹیج نیوزیلینڈ کو ہے نہیں دیکھیں انتظار تو ہم کافی کر رہے تھے کیونکہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ میچ ہو اور جتنا جیدہ میچ ہوگا اتنا جیدہ اچھا ہے پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ پانچوں دن کی جو فورکاوس ہے اتنے زیادہ اچھی نہیں ہے پر دیکھیں ایڈوانٹیج اگر آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو ایڈوانٹیج دونوں ٹیموں کو رہے گا ڈیپینڈز کرتا کہ آپ ان کو دونوں کو اپنی رہنی تھی جو ہے تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں انگلن میں اگر جب تک دھوپ نہیں نہیں گئی اگر بادلی رہے تو پھر تھوڑی سی کنڈیشن کافی زیادہ چینج ہو جاتی ہے تو اس میں کیپٹن کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیسیزن بھی لے سکتا ہے یہاں پہ ٹاوس بھی جو ہے وہ بھی کافی اہمیت رکھے گا اگر بارش کلاوڈ ہے یا بکٹ فریش بکٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کیپٹن بولنگ کرنا چاہے تو یہ تھوڑا سی رہن دیتی ان کو چینج کرنی پڑے گی پر نیوز ایڈوانٹیج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سائٹ بولنگ کرے گی اگر وہ شروع شروع میں تین چار بکٹ نکال لیتی ہے تو وہ ان کو ایڈوانٹیج ملے گا ایسا ہی ایڈوانٹیج ملتے ہیں باقی یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی آتو اگر دیکھے جائے تو اگر وہ بیٹنگ کرتے ہیں اگر وہ رن بنا لیتے ہیں اچھا اچھا ان کو سٹارٹ مل جاتا ہے تو وہ ان کو بھی ایڈوانٹیج ایسا ایسا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے سنی بھائی آپ چونکہ پچھ رپورٹ ابھی کرنے جا رہے ہوں گے یا آپ نے کی ہوگی ابھی وکیٹ تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ کورڈ آپ نے کل دیکھا ہوگا ابھی تھوڑی درماز آپ کریں گے اگر وکیٹ پہ گھاس نہیں کٹا ہے جیسے آپ کل کہہ رہے تھے شاید یہ کٹیں گے نہیں اگر گھاس نہیں کٹا ہے اور جو ہمیں دکھ رہے اور جس طرح سے برسات ہے کیا ٹیمٹیشن رہے گی کپتانوں کو ٹوز جیت کے پہلے گین بازی کرنے کی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا واجب ڈسیزن ہوگا دیکھیں ہاں بلکل یہ تو سوچ ہوگی دونوں کپتانوں کی کیونکہ دیکھیں کل جو برسات ہوئی تو اس کے بعد میں گھاس کٹنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے ابھی بھی تو پچھ کورڈ ہے تو گھاس کٹنے کا موقع نہیں ملا ہے رول کرنے کا موقع نہیں ملا ہے تو گھاس تو ضرور ہوگی تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی دونوں پیموں کے پاس نیو بول اٹیک ہے نیوزلین کے پاس بیٹرین اٹیک ہے انڈیا کے پاس بہت اچھی اٹیک ہے تو وہ یہی چاہیں گے کہ ان کے جو خود کے بلے باز ہیں ان کو کھوڑا سا پروٹیک کریں ان کو کھوڑا سا سرکشن دیں اور فیلڈنگ کریں گے فیلڈنگ کر کے پہلے تین چار وٹے اگر پہلے ایک دیڑ گھنٹے میں اگر وٹے ملیں گی تو پھر وہ میچ کے کنٹرول میں ہوں گے میچ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو پہلے فیلڈنگ کریں گے جرور فیلڈنگ کریں گے اور دونوں سپننرز انڈیا رکھے گا حالانکہ میں چاہتا ہوں آپ درشکوں کو ایکسپلین کریں سنی بھائی کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر بھارت نے کل گیارہ ڈیکلیئر کر دی ہے تو وہ بدلے نہیں جا سکتی ہے میری انڈرسٹینڈی یہ کہ تاوس سے پہلے جب دونوں کپتان شیٹ ایکسچینج کرتے ہیں بھلے بھارت نے کل گیارہ آپ نے بتا دی تھی وہ بدل سکتے ہیں کیا دونوں سپننرز ان کنڈیشنز میں اگر آپ پہلے گین کرنا چاہتے ہیں تو کیا بھارت دونوں سپننرز کو کھلائے گا یہ تو ایک بات ہے دیکھئے کل بھلے ٹیم اناؤنس ہو گئی ہو تاوس کے وقت جب دونوں کپتان ایک دوسرے کو اپنی ٹیم کی شیط دیتے وہ ہی فائنل ٹیم ہوتی ہے تو آخری وقت تک آخری شنگ تک آپ چینج کر سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے پچھلے سالوں میں میں نے دیکھا کہ میں جب کپتان تھا تو مجھے جب دوبیدا کی کہ ایک سپننر کو کھلنا ہو یا ایک سپنن کو کھلنا ہو تو میں جب تاوس کو جاتا تھا تو دوسرے ٹیم کی کپتان کی جب میں گیارہ دیکھتا تھا اگر ان کے ٹیم میں بھی اگر انہوں نے فاسٹ بولر رکھا ہے کہ سپننر رکھا ہے اس حساب سے میعاد تو سپننر کو لاسٹ منٹ کو ٹوس کے پہلے لکھ کے سکرچ کر کے گیارہ بنتی تھی تو گیارہ کبھی بھی بن سکتی ہے ٹوس کے پہلے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس ویدر کی وجہ سے شاید وہ ایک اور ایک بلے باز کھیلنے کی سوچیں گے کیونکہ ایسی کنڈیشن میں نیوزیلینڈ کے بولرز کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے نمبر چھے پہ رشاپ پنٹن نمبر ساتھ پر وہ جائیں گے نمبر چھے کے لئے شاید وہ کسی بلے باز پہلا سکتے ہیں تو ایک سپنر شاید کم ہو سکتا ہے اور جو لگتا ہے ایک سپنر شاید کم ہو سکتا ہے اگر ایسی برسات نہیں تو جو مدن جی بھی کل کہہ رہے تھے سنی بھائی بھی اس پر اب مہر لگا رہے ہیں کہ اگر اسی طرح موسم رہتا ہے برسات رہتی ہے اور اگر وگٹ پہ گھاس نہیں کٹا ہے تو بھارت ایک سپنر کو ڈراؤپ کر کے ایک اترک بلے باز کو بھی کھلا سکتا ہے تاکہ آپ ان کنڈیشنز میں اپنی بلے باز جی کو تھوڑا اور مضبوط کریں خیر رہا جو ایریا ہے وہ کورڈ ہے آؤٹ فیلڈ پر انگلینڈ میں کورڈ نہیں ڈالا جاتا ہے اگر برسات رکھتی ہے تو پھر دوسرے سیشن یا پھر اگلے سیشن میں کسی کھیل کے ہونے کی کوئی چانسز ہیں لیکن جو وکٹ ہے اور جو ٹوس ہے وہ ہوگا آج بہت ٹریکی آپ کو رہنا ہے آج تک کے ساتھ کیونکہ یہ ایکسپرٹس بھی یہیں پر ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو وشلیشن ہے وہ بھی آپ کو یہیں پر ملیں گے